بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب کری میں سے ایک تجربہ سورے کوسر کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک لڑکی کا کہنا ہے میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھاتی تھی روز نوکری کرنے سے میں تانگ آ چکی تھی راستے میں لوگوں کی زہرینی نظریں اور جملے سنتی تو دماغ پھٹنے کو آ جاتا مزید جو تنہا ملتی اس میں بجت ہی نہیں ہوتی تھی ساپ ہتم ہو جاتا تھا اسی دوران چچا نے مجھے اب کری رسالہ دیا اس میں میں نے برکت والی تھیلی کا عمل پڑھا میں نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا حالات ایسے بنیں کہ میں نے نوکری چھوڑ دی تھیلی بالکل حالی تھی لیکن میں نے عمل نہیں چھوڑا میں صبح شام ایک سو انتیس مرتبہ سورے کوسر پڑھ کر تھیلی پر دم کرتی رہی پھر میں نے بچوں کو گھر ڈیوشن پڑھانا شروع کیا گھر بچے بہت پڑھنے کے لیے آنے لگے اور پیسوں میں اتنی برکت کہ سکول کی تنہا میں اتنی کبھی بجت نہیں ہوئی میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ گھر بیٹھے عزت سے روزی مل رہی ہے اور مجھے گھر سے باہر جانا نہیں پڑتا لوگوں کی غلیز نظروں سے بچ گئی ہوں سکول کے لاکھ جملوں سے بچ گئی زندگی پرسکون ہو گئی ہے تھیلی آپ گھر پر ہوت بھی سلائی کر سکتی ہیں اور ابکری دوہانہ سے بھی لے سکتی ہیں یہ حکیم تارک محمود صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے جس کا تجربہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے صبح شام اس تھیلی پر سور کوسر ایک سو انتیس مرتبہ پڑھیں اور کمال اپنی آنکھوں سے دیکھیں خدمی عمل کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں جزاک اللہ